بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم مولانا روم کی ایک حقائط مور شکاری اور دانشور اس کو بیان کریں گے دوستو ایک دانشور کسی جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک سرسبز و شاداب جگہ میں اس نے ایک جنگلی مور کو دیکھا مور اپنے خوبصورت پروں کو اکھیڑ رہا تھا دانشور کو یہ ماجرہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی وہ مور کے قریب گیا اور کہنے لگا اے مور کیا تیرے حواس جاتے رہے ہیں کہ اتنے حسین اور خوبصورت پروں کو اس بے دردی سے اکھیڑ رہا ہے کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ تیرا ایک ایک پر نشانی کے طور پر یہ قرآن پاک کے عراق میں رکھے جاتے ہیں پھر تیرے نازک پروں کی پنکھیاں بنائی جاتی ہیں اے حیوان تیرا خالق کون ہے کس نے تیرے بدن پر بے شمار نقش و نگار بنائے ہیں کیا تو اس مصور کو بھول گیا ہے جس نے اپنی مصوری کے لیے تجھے منتخب کیا ہے معلوم ہوتا ہے تو غرور میں آ کر اپنی کوئی نئی وضع قطع بنانے کے درپے ہے مور نے جب دانشور کے یہ کلمات سنے تو بے چینسہ ہو کر رونے لگا اس کے رونے میں ایسا درد اور ایسا اثر تھا جس نے مور سے پرو کھیڑنے کا سبب پوچھا تھا نادم اور پریشان ہو کر دل میں کہنے لگا میں نے نہاک اس مور کو چھیڑا پتہ نہیں یہ کس پریشانی میں گھرا ہوا تھا دانشور ان آنسوں میں پوشیدہ راز کو جاننا چاہتا تھا تو اسی لمحے مور نے اسے مخاطب ہو کر کہا اے نادان افسوس ہے تیری اکل و بصیرت پر ابھی تک تو تلسم و رنگ و بو میں گرفتار ہے الٹا مجھے پر اکھیڑنے پر ملون کرتا ہے اور مجھے ہی ملزم ٹھہرا رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ ہر طرف سینکڑوں بلائیں انہی پروں کیے لیے میری طرف آتی ہیں ظالم شکاری انہی پروں کے لیے ہر طرف جال بچاتا ہے کتنے ہی سنگ دل تیر انداز ہیں جو انہی پروں کی خاطر میری جان ناتوان سے کھیلتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں اسی لیے یہ راستہ نظر آیا کہ ان بلائیں جان پروں کو اکھیڑ دوں تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہو جاؤں میرے ان پروں کی ظاہری خوبصورتی نہیں تو شکاریوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے جو پورے جنگل میں مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو میں اپنی خوبصورتی کے بدلے اپنی جان کیوں گما دوں اب میں نے کیونکہ اپنے حسین پروں کو اکھیڑ دیا ہے تو اب میری جان ان شکاریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے گی تو دوستو اس حقائط میں ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی شہرت اور اس کا ظاہری حسن ہی اس کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے دوستو یہ حقائط مولانا روم کی کتاب سے مخوظ ہے کارش مور کی یہ بات آج ہم انسانوں کو بھی سمجھا جائے اور ہمیں اپنے باطن کے حسن پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ ظاہری زبائش اور سستی شہرت باز اوقات انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں دوستو آج کی نئی نسل کی کتاب کے ساتھ دوستی کو مربوط کرنے کے لیے یہ حقائط بیان کی جاتی ہیں اور مزید یہ کہ کتابوں میں موجود قیمتی تحریروں کے خزانے کو نکال کر آج کی نسل کے سامنے پیش کرنا ہمارا اولین مقصد ہے دوستو آپ لوگوں کے وقت کا احساس کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ حقائط کو مختصر ترین کر کے بیان کیا جائے آپ تمام لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ عرفان فانی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ